ایک دنیا کے کونے میں ایک ملک ہے صاحب وہاں اسکولوں پر بمبرستے ہیں وہاں اسپطالوں پر بمبرستے ہیں فرانس میں کچھ سرفیرے لوگوں نے ہتھیار اٹھا کر کے کچھ لوگوں کا قتل کر دیا ہم ہمیشہ کی طرح مخالفت مضمت کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ پوری دنیا ایک جٹھو کر کے سڑکوں پر نکال آئی مارچ کیا گیا ٹیرزم کے خلاف اور ٹیرزم کے خلاف مارچ کی اگوائی کرنے والا شخص خود لاکھوں معصوموں کے قتل کا مجرم ہے میں ایک نظم آپ کی عدالت میں رکھنے چل رہا ہوں صاحب وہ ملک اگر بول سکتا وہ ملک اگر اپنا درد بیان کر سکتا تو شاید مائک پر کھڑا ہو کر کے یوں بیان کرتا آپ تصور کریں کہ مائک پر عمران نہیں کھڑے ہیں فلسطین کھڑا ہے میں پڑھتا ہوں صاحب یہ نظم آپ کی عدالت میں یہ میری قام کے رہنماں بھی سنے یہ میری قام کے رہنماں بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکم را بھی سنے ساری دنیا کے وہ حکم را بھی سنے کہنے کو چونسٹھ کیاس پاس ملک ہیں دنیا میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی طرف دیکھو تو بڑا ناومید ہو جانا پڑتا ہے ان دنوں امید کی تھوڑی بہت کہیں کرن نظر آئی ہے صاحب تو میں سلوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریاد کے تمام دوست دمام کے تمام دوست میں سلوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو سپر پاور امریکہ کا سپر پاور والا راسترپتی سعودی عرب کے ائرپورٹ پر پہنچتا ہے کنگ سلمان صاحب ریسیف کرنے کے لئے کھڑے رہتے ہیں ریسیف کرتے ہیں ہینڈشیک کرتے ہیں اور چلنے کو ہوتے ہیں کیا آزان گونجتی ہے کنگ سلمان صاحب کو سلوٹ کی وہ دنیا کی سپر پاور طاقت سے کہتے ہیں کہ آپ یہیں پھیر جائیے کائنات کی سپر پاور کا بلاوا ہے پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد آپ کو لے کر کے چلوں گا میں سلاف کروں گا انہیں اور دعا کرتا ہوں کہ جو باقی ملک ہے ان کے حکمرانوں کے اندر بھی زمین جاگے یہ خون دیکھ کر کہیں نہ تہیں ان کی بھی زبان کھلے میں پڑھتا ہوں صاحب بہت بہت مسلسل مہینوں رو کر کے یہ نظم کہی ہے میرے آنسوں میں ڈوبی ہوئی نظم ہے یہ کسی کے خون سے لکھی گئی نظم ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کی بھی پل کے گیلی ہوں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب رہا ہوں تالیاں نہیں چاہیے جہاں من کرے بجائیے گا یا بد بجائیے گا لیکن آپ کی خاموشی مانگتا ہوں میں اس نظم پر پڑھتا ہوں صاحب یہ میری قام کے رہنماں بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکم رہاں بھی سنیں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گوت میں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گوت میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں ایک بند پڑھتا ہوں بیت الوقتس کی چابیاں لینے کی دعوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو چلے جا رہے ہیں صاحب ایک بند پڑھتا ہوں کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمی پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں سلوٹ کروں گا رویش کمار کو آپ کے بحار کا ایک بیٹا جسے ابھی جنرلسٹ آف دیئر کا اعوارڈ ملا عبید الرحمان صاحب کے اچھے دوست بھی ہیں وہ انہوں نے ایک سٹوری کری تھی فلسطین پر اس میں ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہماری آنکھیں کیسے کیسی تصویریں دیکھ رہی ہیں فلسطین گھاٹی جیسی جگہ ہے پہاڑی ہے تھوڑا نیچے بساوا شہر ہے اور اس طرف پہاڑی پر توپے لگی ہیں مسائل ٹینک لگے ہوئے ہیں اور ان کے بگل میں اسرائیل کے ادھننگے کپڑوں میں لڑکے اور لڑکیاں کوکا کولا اور بیر کی بوتلیں لے کر بیٹھے ہیں جب ایک گولا دگتا ہے اور ادھر کئی معصوم مر جاتے ہیں تو وہ چیئرز کرتے ہیں شراب پیتے ہیں ایسی ایسی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہیں فلسطین جو ہمارے ملک کا دوست ہوا کرتا تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ ہندوستان نے آج سے کئی سال پہلے فلسطین دیوست منایا تھا یاسی رہفات اس ملک کے وفادار دوستوں میں ہوا کرتے تھے آج اسرائیل کے خلاف ہمارا ملک بولنے کے حمد پت نہیں کر پارا ہے واقعی دیش بہت بدل رہا ہے ان معصوم بچوں کے نام جو اپنا ملک بچانے کی جد و جہت میں ہیں میں ان کے نام بتا اور دعا ایک نظمہ پڑھتا ہوں سنے گا میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں کرت پر رب کا فرمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا اور سینوں میں قرآن پلتا رہا زرے زرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں ساہیب تین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آخری بندس نظم کا صاحب کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے انشاءاللہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمِ شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمِ شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت الم کا دس بچانے کو تو اپنا بیت الم کا دس بچانے کو تو میرے بچے اب آبیل بن جائیں گے میرے بچے اب آبیل بن جائیں گے جو ستم دھا رہے اب رہا کی طرح ان کے خاطر میں سامانے توہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں چار مصرے اس نظم سے چڑے ہوئے بھی اور الگ بھی پڑھتا ہوں سنے گا کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں بے گسرا ہے جو عدبی سرزمین ہے اب تک جو پڑھا وہ ایک کنارے عدبی لوگوں سے ان چار مصروں پر خصوصی دعائیں مانتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گھتگو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گھتگو کر کے لکھتا ہوں میں درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے کوئی بڑی خائش نہیں ہے آپ سے کوئی بڑی امید نہیں ہے جاتے جاتے بس اتنا مانکے جا رہا ہوں اتنا کہکے جا رہا ہوں کہ بے گسرا ہے والوں اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہے لیکن ایک بار بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مائیک پر کھڑے ہو کر کے کتنا بھی کوسا جائے سسٹم کو کتنا بھی کہا جائے سسٹم کے بارے میں کچھ بھی لیکن سچ جانئے کی بیداری تو آئے گی لیکن حالات نہیں بدلیں گے حالات بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں دعوت دیتے ہو اللہ نے نوازہ ہے اللہ نے دولت دی ہے عزت دی ہے شہرت دی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ اپنے بچوں کو کاروباری لائن میں بھیج دو گے وہ پیسے کمائیں گے اپنا بھلا کریں گے انہیں ڈاکٹر بنا دو گے بہت پیسہ کمائیں گے ام ڈی بن جائیں گے اپنا بھلا کریں گے انجینئر بنا دو گے بہت بڑے انجینئر بن جائیں گے یادو سن کی طرح ہو سکتا ہے ہزاروں ہزار کرون کمالیں لیکن اپنا بھلا کریں گے لیکن اگر سماج کا بھلا کرنا چاہتے ہو قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہو ہندوستان کا بھلا کرنا چاہتے ہو حق لینا چاہتے ہو ظلم روکنا چاہتے ہو تو صرف ایک چارہ ہے بیوروکریسی کا حصہ بنو آئی ایس بنو آئی پی ایس بنو اس کے علامہ کوئی چارہ نہیں ہے بہت ذمہ داری سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تھانے میں ایک سپاہی تمہارے نام کا جاتا ہے تو تھانے کا نظام بدلہ بدلہ سے نظر آتا ہے تصفر کریے کہ آپ زلے میں کلیکٹر بن کے بیٹھیں گے آپ سپرینٹینڈنٹ آپ پولیس بن کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ حالات اور بدلیں گے پاور کا حصہ بنیے بیوروکریسی کا حصہ بنیے مین اسکریم میں آئیے صرف کوسرے سے کچھ نہیں ہوگا کسی بھی ملک کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا ہمارے خوبصورت ملک ہندوستان کا بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اسے پرفیکٹ بنائیں گے اس کا حصہ بنیں گے اسے صدھاریں گے یہ آپ سے وعدہ لیتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس صوبے میں ہوں اتر پردیش میں جہاں اس سے میں ڈی جی پی کا پدہ آپ کے بیہار کا ایک بیٹا سمال رہا ہے جاوید احمد صاحب ناز ہوتا ہے ہم لوگوں کو بیہار کر کسی بھی زلے میں چلے جائیے بیہار کے ایک آدھ دو آئی ایس آئی پی ایس نظر آ جاتے ہیں بیگو سرائے سے آئی پی ایس آئی ایس اور سارے نکلے ہیں ہمارے اپنے نکلے ہیں دعا کرتے ہوئے آپ سے بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے یاد کریے گا کل کے رات کسی سرفر انسان نے بہت دیر آنسوں میں ڈوب کے آپ سے گفتگو کی تھی اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے یاد رکھنا مجھے شاہد شکریہ عمران بہت شکریہ عمران بھائی